کرونا کی تیسری لہر کا زور مزید ایک سو اٹھارہ فراد جان سے گئے اب تک سترہ ہزار ایک سو سترہ امباد چوبیس گھنٹے میں پانچ ہزار چھے سو گیارہ نئے مریض سات لاکھ پچانوے ہزار چھے سو ستائیس شہری متاثر اٹھاسی ہزار چھے سو اٹھانوے ایکٹیف کیسز ملک بھر میں مصبت کیسز کی شرح دس اشاریہ ایک سات فیصد ریکارڈ پی آئیے کے دو خصوصی تیارے چین سے کیاون ٹن ویکسین لے کر اسلام آباد پہنچ گئے تیسری پرواز کی آمد بھی آج متوقع ان سی او سی اور ان ڈی ایم اے کی ہدایت پر ویکسین کی دس لاکھ ڈوز لائی جائیں گی کرونا اے سو پیس پر عمل درامت کرانے کے لیے بڑا اقدام سندھ اور خیبر پختونخواہ کا بھی فوج سے مدد لینے کا فیصلہ جبائی محکمہ داخلہ کے وفاق کو مراسلے کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اقدامات لاہور کے پندرہ مقامات پر سات مئی تک سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ حیدر آباد کی آٹھ یوسیز میں بھی پانچ مئی تک سمارٹ لوگ ڈاؤن ایسو پیس کے خلاف ورزی پر ایکشن اسلام آباد اور آول پنڈی میں سو سے زائد ریسٹورنٹس اور دکان ایسی بھارت میں کرونا کی بگڑتی صورتحال پاکستان نے مدد کی پیش کش کر دی پڑوسی ملک کو جذبہ خیر سکالی کے تحت وینٹی لیٹرز ڈیجیٹل ایکسری مشینیں اور دیگر آلات فراہم کر سکتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ فرونا کے بڑتے وار ایران نے بھی پاکستان اور بھارت پر سفری پابندی آئیت کر دی حالات میں بہتری آنے تک فضائی آپریشن موتل رہے گا ایرانی حکام کسان نامانہار بھارتی پارلمنٹ کا گھراؤ اب کی بار احتجاج کے پانچ ماہ مکمل ہونے پر نئے مرحلے کا آغاز ذریعی قوانین کی واپسی تک کسی صورت واپس نہ جانے کا اعلان کرونا کی آرڈ میں دھرنے ختم کرانے کی مدی کی ساسش بھی تیار اسی لہر کا کہہر محلق وائرس سے مزید ایک سو اٹھارہ افراد جان سے گئے اب تک سترہ ہزار ایک سو سترہ اموات ہو چکی ہیں چوبیس گھنٹے کی بات کریں تو پانچ ہزار چھہ سو گیارہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں مصبت کیسز کی شرح دس اشارہ ایک سات فیصد ریکارڈ کی گئی کرونا کی تیسری لہر کا کہہر محلق وائرس سے مزید ایک سو اٹھارہ افراد جان سے گئے اب تک سترہ ہزار ایک سو سترہ اموات چوبیس گھنٹے میں پانچ ہزار چھہ سو گیارہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں مصبت کیسز کی شرح دس اشارہ ایک سات فیصد ریکارڈ کی گئی ہے مضبط کیسز کی شرعہ دس اشاریہ ایک سات فیصد ریکارڈ جبکہ چوبیس گھنٹے میں پانچ ہزار چھے سو گیارہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اب تک کی بات کریں تو سترہ ہزار ایک سو سترہ اموات ہو چکی ہیں محلق وائرس سے مزید ایک سو اٹھارہ افراد جان کی بازی ہار گئے چوبیس گھنٹے میں پانچ ہزار چھے سو گیارہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ اب تک سترہ ہزار ایک سو سترہ امباد ہو چکی ہیں کرونا کی تیسری لہر کے دوران خیبر پختونخواہ میں مضبط کیسز کی شرح بڑھنے لگی ہے پشاور ڈیویجن میں مجموعی طور پر پچپن ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہو گئے ہیں صوبے بھر میں چودہ ہزار سے زائد کرونا وائرس کے فال کیسز ہیں مزید زاکر اللہ کی ریپورٹ میں پختونخواہ میں کرونا وائرس کے مضبط کیسز کی شرح میں تشویشناک اضافہ ہونے لگا پشاور ڈیویجن میں مجموعی طور پر سب سے زیادہ پچپن ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں جن میں تین ہزار چھ سو ارتالیس فال کیسز ہیں سوات میں چھ ہزار سات سو تینتیس جبکہ ایک ہزار سے زائد فال کیسز ہیں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث شہریوں میں بھی تشویش پائی جا رہی ہے لوگ جو ہیں یہاں پر یہ سوپیس فالو نہیں کر رہے ہیں نئی سنیٹائزر استعمال کر رہے ہیں اور نئی جوئی نماس اور نئی سوشل ڈیسٹن کر رہے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ یہاں پر تھوڑے سٹرک رول لائیں ہماری عوام کو چاہیے تھوڑے سے سیریس ہو جائیں اس مسئلے پر تو کیونکہ یہ سب کے لیے اگر میں افاظت نہیں کروں گا میری اپنی جان جائے گی خیبر پخت ان قومے کرونا وائرس کے اب تک مجموعی طور پر پندرہ لاکھ اٹتیس ہزار سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جبکہ چودہ ہزار تین سو نننوے فعال کیسز ہیں شہریوں کا کہنے ہے کہ حکومت کرونا سے بچاؤ کے اسوپیس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے تاکہ مضبط کیسز کی شراح میں اضافے کو کنٹرول کیا جا سکے کیمرمین نئیم بابر کے ساتھ زاکر اللہ دنیا نیوز پشاور کرونا کے حوالے سے نئی پابندیاں سترہ مئی تک نافذ العمل رہیں گی ان سی او سی کا حکم نامہ صوبو کو ارسال کر دیا گیا ہے وفاقی حکومت نے کرونا ٹیسٹنگ کی یومیا شرعہ بڑھانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے وفاق کے حوالے سے ان سی او سی کے فیصلے اسلام آباد میں پابندیوں کا نوٹفیکیشن جاری سکولز کالیجز سمیت تمام تعلیمی ادارے ایت تک بند ہوں گے حکم نامہ صوبوں کو ارسال نوٹفیکیشن کے مطابق ریسٹوڈینٹس اور ہوترلز پر انڈور آؤٹڈور ڈائننگ مکمل بند ٹیک اوے کی اجازت ہوگی شام چھے سے صبح سہری تک ہر قسم کی کاروباری سرگرمیاں ممنوع ہوں گی اسلام آباد میں پیٹرول پمپس، میڈیکل سٹورز، صحت مراکز، ویکسینیشن سینٹرز کھلے رہیں گے بنیادی ضروری اشیاں کی دکانیں، چکن شاپس، دودھ دہی کی دکانیں بھی کھلی رکھنے کی اجازت ہوگی وفاقی دار حکومت میں ہفتہ اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا سرکاری اور نیجی تفاتر میں نصف عملے کو صبح نو سے دن دو بجے تک کام کی اجازت ہوگی دوسری جانب وفاقی حکومت نے کرونا ٹیسٹنگ کی یومیاں شرعہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے صوبوں کی ٹیسٹنگ صلاحیت بڑھانے کے لیے اپتدائی کٹس وفاق فرہم کرے گا انڈی ایم اے کو پانچ لاکھ ٹیسٹ کٹس ریزرو رکھنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ، آکسیجن کے استعمال میں غیر معمول اضافہ ہو گیا ہے اسلام آباد کے پیمز اسپتال کی صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے لاہور کے ساتھ اسپتالوں میں چوبیس گھنٹے کا سٹاک موجود ہے خیبر پختونخواہ میں آکسیجن کا استعمال تیراسی فیصد بڑھ گیا کوئٹا کے فاطمہ جنہ اسپتال کا آکسیجن پلانٹ غیر فال ہے جبکہ سندھ میں صورتحال بہتر ہے کرونا کا زور آکسیجن کے استعمال میں غیر معمول اضافہ وفاقی دارالحکومت کے پیمز اسپتال میں صورتحال تشویشناک آئیسولیشن وارڈ مریضوں سے بھر گیا صرف پانچ پینٹی لیٹرز خالی رہ گئے اسپتال میں مریضوں کو رکھنے کی گنجائش بھی ختم ہو گئی انتظامیہ نے خط کے ذریعے وسارت سہت کو آگاہ کر دیا پولی کلینک میں تیشدہ سرجریز بند کر دی گئے لاہور کے میو اسپتال، سرویسز، جناہ، جنرل، گنگران، پی کے الائی اور شیخ سید اسپتال میں صرف سولہ سے چوبیس گھنٹے تک کا سٹاک موجود ہے خیبر پختونخواہ کے آٹھ اسپتالوں میں آکسیجن کا استعمال تیراسی فیصد بڑھ گیا صوبائی سیکورٹی سہت کے مطابق فلحال صوبے میں آکسیجن کی کوئی کمین ہے کوئیٹا میں فاطمہ جناہ اسپتال کا آکسیجن پلانٹ غیر فال جبکہ فاطمہ جناہ جسٹ اسپتال میں آکسیجن پلانٹ خراب ہے صوبائی محکمہ سہت آکسیجن کی صورتحال بہتر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے دوسری جانے بلوچستان حکومت آکسیجن فراہم کرنے والی نیجی کمپنی کی دھائی کروڑ کی مکروز نکھی کمپنی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آٹھ ماہ سے حکومتیں ادائی کی نہیں کی ایسا ہی رہا تو آکسیجن کی فراہمی مشکل ہو جائے کی اند میں آکسیجن کی قلت کا سامنا نہیں ہے کراجی کے جناہ اور سیول اسپتال میں اضافی آکسیجن موجود ہے محکمہ سہت سندھ کے اداد و شمار کے مطابق کراجی کے مختلف اسپتالوں میں چار سو اناسی وینٹی لیٹر آئی سی ایو میں 385 بستر اور ایچ ڈی یوس میں 1222 بستر خالی پڑے پی آئی اے کی دو خصوصی پروازے چین سے کیاونٹن ویکسین لے کر واپس اسلام آباد پہنچ گئیں پی آئی اے کی دو پروازے بیجنگ سے کرونا بچاؤ ویکسین لے کر اسلام آباد پہنچ گئیں تیسری خصوصی پرواز آج شام پونے چھے بجے ویکسین کی کھیپ لے کر واپس اسلام آباد پہنچیں گی تین بوئنگ ٹرپل سیون جہاز گزشتہ روز دس لاکھ ویکسین لانے کے لیے چین گئے تھے سندھ حکومت نے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے وفاق سے صوبے میں فوج تائنات کرنے کی درخواست کرتی ہے خیبر پکت انخواہ حکومت کے بعد سندھ حکومت نے بھی فوج سے مدد مانگ لی ہے دونوں صوبوں نے مراسلہ وفاق کو ارسال کر دیا ہے سندھ حکومت نے وفاقی وزارت داخلہ کو ایک خط ارسال کیا ہے جس میں آئین کی آرٹیکل 245 کے تحت سیول ایڈمنیسٹریشن کی مدد کے لیے افواج پاکستان کو تائنات کرنے کی درخواست کی گئی ہے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج وبا کو روکنے کے لیے سیول انتظامیہ کی مدد کرے انسیو سے اجلاس میں آرمی کی خدمات لینے کا فیصلہ ہوا تھا اشرا گزر گیا مگر کراچی میں شاہ خورونوش کی سرکاری قیمت پر عمل درامت نہ ہو سکا گران فروشی کے خلاف محصر کا روائی کے انتظامی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے علی مہدی کی رپورٹ دیکھئے شہر قائد میں سرکاری قیمت پر اشیاء کی فروغ انتظامیہ کے لیے کڑا چیلنج بن گئی سابقہ افسران کی طرح موجودہ کمشنہ کراچی کو بھی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں کامیابی نہ مل سکی کراچی میں انتظامی ناہیلی شہریوں کے لیے بڑی مصیبت بنی مائے رمضان میں بھی گران فروشی روش پر ہے انتظامی ناکام کے علاوہ وہ کرنا بھی نہیں چاہتی ہے ان کے نیت ہی نہیں ہے ہر ٹھیلے کی یہاں پہ بھتہ بنا ہوا ہے پال سے کوئی لیتا ہے یار 500 روپے کلو 800 روپے کلو یار کوئی اندھی لگی ہوئی ہے جب گورنمنٹ چیکنڈ بیلنس نہیں رکھے گی سب چیزوں پر تو کہاں سے ہوگا پندہ پندہ سو روپے جرمانہ کرنے پر تھوڑی کوئی کچھ ہوتا ہے سزا بھی نہیں ہے نا صرف جرمانہ ہے سزا ہونی چاہیے اور ہمالک میں جیسا ہوتا ہے آسانی ہوتی ہے رمضان میں لیکن ہمارے پاس الٹھا یہ کہ چیزیں مہنگی ہی ہو جاتی ہے دعوے کمیشنر اور کمیشنر کناچی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے آپ دودھ اڑا گیا دیکھ لو ایک تو 130 روپے کلو ہے کہتے ہیں 95 میں بیچیں گے کون بیچ رہا ہے سرکار یہاں پر نظر ہی نہیں آتی نا سرکار گھومتی ہو نا بس وہ آتی ہے شہر میں محلے کی دکانیں ہو یا بڑی مارکٹیں اور